ناظرین ویسے تو ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں سب ہی نمازیں آنی چاہیے لیکن ہم اپنی بدبختی سمجھے یا بدقسمتی کہ ہم دنیا داری کے کاموں میں ایسے مصروف ہوئے ہیں کہ رب کو بھول ہی گئے ہیں آج ہم آپ کو عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے چونکہ یہ سال بعد آتی ہے اس لئے اکثر لوگ اس نماز کو پڑھنا بھول جاتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے آپ نیت کریں نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز عید الفطر کی چھے زائد تکبیروں کے ساتھ باستہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے امام کے مو میرے خانے کعبت شریف کی طرف اب امام صاحب تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر سنہ پڑھے گا اور ہمیں بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں اور سنہ پڑھنی ہے سنہ پڑھنے کے بعد تین زائد تکبیریں ہوں گی جب امام صاحب پہلی تکبیر اللہ وقبر کہیں گے تو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں یعنی باندھنے نہیں ہیں بلکہ کھلے چھوڑ دینے ہیں پھر امام دوسری تکبیر کہے گا آپ نے پھر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں پھر امام تیسری تکبیر کہے گا تو آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں یعنی کھلے نہیں چھوڑنے اس کے بعد امام کے رات کرے گا اور پھر رکو اور سیدہ کر کے پہلی رکت مکمل ہو جائے گی پہلی رکت مکمل ہونے کے بعد دوسری رکت کے لیے اٹھتے ہی امام کے رات کرے گا اب اس کے بعد رکو میں جانے سے پہلے پھر امام صاحب تین زائد تقبیریں کہیں گے پہلی تقبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں دوسری تقبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں تیسری تقبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں یہاں جو ذائب چھین تقبیریں تھیں وہ مکمل ہو جائیں گی اور اس کے بعد جب امام چوتھی مرتبہ اللہ وقت پر کہے گا تو آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ وقت پر کہہ کر رکو میں چلے جانا ہے اس سے بعد کی نماز دوسری نمازوں کی طرح ہی پڑھنی ہے یعنی تشاہت کے بعد امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر کر نماز مکمل کر لینی ہے ناظرین یہ نماز صرف چھین زائد تقبیروں کے علاوہ بلکل دوسری نمازوں کی طرح ہی عطا کرنی ہے تین تقبیر پہلی رکعت میں سنہ کے بعد اور پھر تین تقبیر دوسری رکعت میں رکو میں جانے سے پہلے نماز کے بعد دعا مانگیں کیونکہ روزوں کے بعد یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی